موسیقی عوض باللہ عنہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ناظرین اسلام علیکم میں ہوں کامران علی ویوز آن نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیز دوستو آج میں وفاقی دار الحکومت سے وہ خبر لے کر آیا ہوں جو نظام عدل کے اوپر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے عزیز دوستو ایک غریب ماں کے لخت جگر کو کچھ دن پہلے قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک خط اس کے سینے پر چسپا کر دیا جاتا ہے اور اس پہ فون نمبر لکھا جاتا ہے اور شاہ خالد کالونی راول پنڈی لکھا جاتا ہے اور اس میں یہ تحریر لکھی ہوتی ہے کہ لاش کا تحفہ آپ کو مبارک ہو عزیز دوستو یہ تمام چیزیں پیچھے ویڈیو میں میرے ساتھ چل رہی ہیں اور جو چیزیں جو ہیں ہم دکھا سکتے ہیں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پالسی کے تحت وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے اندر عزیز دوستو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس غریب عورت کا جو لخت جگر جسے قتل کیا جاتا ہے پولیس جو ہے اور اسلام آباد کی وفات کی پولیس اس کا کیس تو درج کر لیتی ہے ایف آئی آر درج کر لیتی ہے چند نامعلوم لوگوں کے بعد اور اس کے بعد وہ سکتو پی کے سو جاتی ہے جب وہ ماں دکھیاری ماں تھانے میں آتی ہے اور افسران بالا کو ملتی ہے تفتیشی افسر کو ملتی ہے ایسے چو کو ملتی ہے تو اسے سوائے دھکوں کے کچھ نہیں ملتا ابھی کل کی بات ہے کہ وہی خاتون اپنے بھائی کے ساتھ یعنی کہ علی حیدر کے مامو کے ساتھ تھانے میں آتی ہے اور کسی کے اوپر شک کا اظہار کرتی ہے اب وہاں سے پولیس اس کو کہتی ہے کہ تمہیں جس جس پر شک ہے وہاں پہ تم چلے جاؤ اور وہاں سے سٹام پیپر لکھ کے لے آؤ بیان الفی لکھ کر لے آؤ اور ہمیں دے دو اب وہ جب خاتون وہاں سے خنہ پل سے ساتھکاباد کی جانت جاتی ہے اور وہاں پہ ٹرالی اڈا پر ایک سٹام فروش کے پاس جانے کے لیے جب وہ ماں اور اس کا بھائی یعنی کہ مقتول کی والدہ اور مامو وہاں پہنچتے ہیں تو اچانک دو نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آتے ہیں اور اس خاتون اور اس کے بھائی پر اندہ دن فائرنگ کر کے انہیں بھی موقع پر جان بہاک کر دیتے ہیں اب یہ بھی ویڈیو عزیز دوستو ہم لر کر کے پیچھے چلا رہے ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان نامعلوم قاتل ان کو کیسے علم ہوتا ہے کہ یہ دکھیاری ماں اپنے بھائی کے ساتھ کسی پر شک کا اظہار کر رہی ہے اور پھر پولیس اس کو سٹام پیپر کے بہانے باہر بھیجتی ہے اور پھر اجنبی قاتل آتے ہیں اور وہ انہیں قتل کر کے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ جس سے اس چیز پر شک جاتا ہے کہ کیا پولیس ان قاتلوں کو جانتی تھی کیا پولیس کو ان پر یقین تھا کہ یہ ہیں ان کے قاتل اور پولیس ان کے ساتھ رابطے میں تھی یا وہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ وہ دکھیاری ماں جس کے بچے کو ہم نے قتل کیا ہے وہ کس کس پر شک کا اظہار کر رہی ہے اور اگر اس نے تھانے کے اندر جا کر پولیس کو اپنے شک کا اظہار کر دیا تو ان تک یہ خبر کیسے پہنچی اور ان کا کام تمام کیسے ہوا عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی خبر ہمارے ملک میں اور ملک عزیز اور ملک خداداد کے اندر کس طریقے سے اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑائی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن بے انصافی کی نہیں تو عزیز دوستو جب یہ بے انصافیاں ہوں گی یہ پولس کے اندر پولسنگ کرنے والے لوگ خود جرائم پیشا ہوں گے اور جرائم پیشا لوگوں کے ٹاؤٹ ہوں گے یہی چالان بنائیں گے یہی عدالتوں میں پیش کریں گے اوپر سے ہم ان وکیلوں کو بھاری فیسیں دیں گے مقتول کے پاس جو ہے جو زیادہ تر مقتول ہیں یا مظلوم ہیں ان کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے وہ وکیل کو اچھے طریقے سے فیس نہیں دے پاتے جبکہ ظالم جرائم پیشا لوگ وہ مالی طور پر تگڑے ہوتے ہیں وہ مدعی کا وکیل بھی خرید لیتے ہیں تو اب یہاں پہ میرا آپ سے معاشرے سے یہ سوال ہے کہ غریب جائے تو جائے کہاں عزیز دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے تاکہ یہ بات حکام بالا تک چلے اور شاید عوام تک یہ پہنچ کر عوام میں بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو کہ وہ ایسے حکمرانوں کو چنیں جو عوام کو انصاف دینے کے لیے عوام کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ لوگ آئیں جن کو عوام شعور سے لے کر آئے اور اپنا فائدہ کرے حکومت جو ہے کرنے والے وہ خادم بن کے رہیں تو ظاہر ہے عوام کا فائدہ ہوگا جب انصاف ملے گا پولس جو ہے اچھی پولسنگ کرے گی وکیل جو ہیں وہ اپنا کام اچھے طریقے سے نبھائیں گے جج جو ہے چالان کو دیکھتے ہوئے اس شک کی نگاہ کو بھی دیکھے گا بلکہ اس کو اپنے اوپر حاوی کر لے گا کہ ہماری پولسنگ کس طریقے کی ہے اور اس پر وہ باریک بینی سے جب فیصلے کرے گا تو مظلوم کو انصاف ملے گا عزیز دوستو ہمارا ساتھ دیجئے کومنٹ میں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے رائے دیجئے اور ہمارے اس چینل کو ایک پر پھر گزارش ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیس بک کے ساتھ ہی جو ہیں وہ ہمیں فالو کریں اور ہمارا ساتھ دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا